نصیر آباد ریپورٹ ریاس احمد بیورو شیف اختلاف نیوز نصیر آباد ڈوویزن ڈیرہ مراد جمالی میں جماعت اسلامی نصیر آباد کی جانب سے ایک شمولیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں جماعت اسلامی میں شمولیت کرنے والے افراد نے شرکت کی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ ریاس احمد بیورو شیف اختلاف نیوز نصیر آباد ڈویزن کی اس ریپورٹ میں جی جماعت اسلامی نصیر آباد کے زیر اتمام شمولیتی پروگرام کا انعقاد ہوا جس کے مہمان خاص جماعت اسلامی بلوچستان کے جرنر سیکٹری مولانا عیدہ رحمان بلوچ سے شمولیتی پروگرام میں بڑی تعداد میں عوام نے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا پروگرام میں جرنر سیکٹری جماعت اسلامی بلوچستان مولانا عیدہ رحمان بلوچ اور زلی امیر بشیر احمد ماندائی نے جماعت اسلامی میں شمولیت کرنے والوں کو جماعت اسلامی کے پرچم کے بنے ہوئے مفلر پہنائیں شمولیتی پروگرام میں جماعت اسلامی بلوچستان کے جرنر سیکٹری مولانا عیدہ رحمان بلوچ امیر زلی جماعت اسلامی نصیر آباد بشیر احمد ماندائی سابق امیر زلہ جماعت اسلامی پروفیسر محمد ابراہیم عبروز زلہی جرنل سیکٹری خاون بخش مینگل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ملک کی واحد تنظیم ہے جس کے پاس مکمل تربیتی نظام ہے جماعت اسلامی میں شامل ہونے والے ہر شخص کو تربیتی مرائل سے گدار کر انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگا کر کے معاشرے کا کارامت شہری بنایا جاتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ریاض احمد بیورو چیف اختلاف نیوز نصیر آباد دیوین